جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ساتھ رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا پنجاب، بلوچستان اور سن سے دو دو خیبر پختون خواہ سے ایک جج شامل جسٹس امین الدین خان، جسٹس آئشہ ملک، جسٹس نئی مختر افغان، جسٹس جمال مندخیل، جسٹس محمد علی مزہر، جسٹس حسن ازہر رزوی اور جسٹس مسارت حلالی شامل زرائی کا کہنا ہے جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے جوڈیشل کمیشن نے ساتھ پانچ کے تناسب سے بینچ تشکیل دیا مخالفت کرنے والوں کی رائے تھی آئینی کیسز کے لیے فل کورٹ بنایا جائے چیف جسٹس یہیہ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منی بختہ، رمار ایوب اور شبلی فراز نے ساتھ رکنی آئینی بینچ کی تشکیل کے خلاف موٹ دیا جوڈیشل کمیشن کا آئین دائج لاز دو ہفتے بعد ہوگا چپ دیسنی ترمیم کے خلاف درخواسوں پر فل کورٹ کے لیے دو سینئر جسٹس کا چیف جسٹس پاکستان کو حد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختہ نے لکھا اکتیس اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا ترمیم کا کیس چار نومبر کو فل کورٹ میں لگایا جائے گا لیکن اس کے باوجود کاؤز لس جاری نہیں ہوئی ختمے کہا گیا دونوں سینئر جسٹس نے اکتیس اکتوبر کو چیف جسٹس سے کمیٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا اجلاس نہ بلانے پر سیکشن دو کے تحت ہم جسٹس نے خود اجلاس بلائے اور ترمیم کا کیس چار نومبر کو فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا میٹنگ منٹس رجسٹار کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کی ہدایت بھی کی دو رکمی ججز کمیٹی کا فیصلہ اب بھی برقرار ہے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے کاؤز لس جاری کی جانی چاہیے ٹرمک کی ہوگی باپسی یا کاملا ہوں گی پاتے امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ کا آغاز نیو یورک، کنیکٹی کٹ، نیو جیسی اور ورجینیا سمیت دیگر ریاستوں میں پولنگ چھے بجے شروع ہوئی چھے مختلف ٹائم زون کے باعث پولنگ کا آغاز اور اختتام الگ الگ بقتوں پر ہوگا سب سے آخر میں علاسکہ میں رات ایک بجے ووٹنگ ختم ہوگی امریکہ میں ریجسٹر ووٹرز کی تعداد چوبیس کروڑ سے زائد یونیورسٹی آف فلوریڈا کی الیکشن لاب کا کہنا ہے ارلی ووٹنگ اور میل کے ذریعے آٹھ کروڑ بیس لاکھ امریکی ووٹ کاسٹ کر چکے کھائلینڈ کے دریائے گھوڑے نے ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت کی پیش گوئی کر دی ریپبلکن پارٹی انتخابات جیتنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے سرداتی امیدبا ڈانلڈ ٹرمپ کا دعویٰ کھائل ایکشن جیت گیا تو امریکہ کو نئی بلنتیوں پر لے جاؤں گا کاملہ ہائرس نے کہا وہ صدر بننے کے لیے تیار ہیں ووٹرز کے پاس موقع ہے ایک دہائی کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کا صفحہ پلٹ دیں ووٹنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات الیکشن عملے کی سیکیورٹی کے لیے ایک ہزار پانک بٹن کا انتظام وائٹ ہاؤس کے باہر بانے لگا دی گئیں سوریڈا میں ٹرمپ کے گھر کے باہر اضافی نفریتہ اینات پولیسی ریٹ میں کمی سے قرضوں کے بوجھ میں تیرہ سو عرب روپے کی کمی آئی جو حکومت کے لیے بڑا ریلیف ہے پولیسی ریٹ میں تین ماہ سے مسلسل کمی آ رہی ہے ایسے ہی بہتری آتی رہی تو معیشت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاع سے خطاب کہا پاور سیکٹر کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے چاہتے ہیں عام آدمی کو ریلیف ملے روزگار بڑھے وزیراعظم رواہ ہفتے سعودی عرب اور آزبائیجان کا دورہ کریں گے وفاقی کابینہ نے حج پولسی کی منظوری دے گئی وعدوں سے مکرنے اور مشاولت سے فراد پر بلاول بھٹو حکومت سے ناراض بلاول بھٹو نے بطور احتجاج گزستہ ہفتے جیڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا بلاول نے کہا حکومت نے جیڈیشل کمیٹی میں مساوی نمائندگی کے وعدے کو پورا نہیں کیا ذرائع نے بتایا حکومت کے ساتھ پی پی کے مستقبل کا فیصلہ اب سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کرے گی بلاول وطن بافسی پر سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے جس میں اہم فیصلے کیا جائیں گے رات کے ادھیرے میں قوانین لے کے آئے ہیں جو قائم عدلیہ اور جمہوریت کے کافن میں آخری کیل ٹھونکا گیا ہے وہ کام ہوا ہے جو کہ پچھلے پچاس ہاتھ سال میں نہیں ہو سکا گزشتہ رات جو کام ہوا وہ پچاس سال میں نہیں ہوا پاس کیے گئے قوانین جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ہیں رات کی تاریکی میں آئین پر حملے کیے جا رہے ہیں سابق صدر سپریم کورٹ حامد خان کی پریس کانفرنس کہا چب بیسوی ترمیم کے خاتمے کے لیے آخر تک لڑیں گے گزشتہ رات ثابت ہو گیا پارلیمنٹ اب غلاموں کا ادارہ بن چکا ہے چیف جسٹس سے اپیل ہے چب بیسوی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی جلد سماعت کریں لاہور آئی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ کا کہنا ہے جب بھی بدنیتی پر مبنی ترمیم یا قانون سازی ہوگی وہ کلا رکاوٹ بنیں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمار ازا ربانی کا کہنا ہے گزشتہ روز پارلیمنٹ کی تاریخ کا سیاہ دن تھا حکومت نے رولز معتل کر کے اہم قانون سازی کی قائمہ کمیٹیوں میں غور کے بعد اہوان میں بل پیش کرنا چاہیے تھا آج یہاں پہ گورنمنٹ بینچز کے حالات دیکھ لیں کل کیونکہ دھنڈا اور چھڑلو چلا ہوا تھا تو یہاں پہ ٹکی کے ساتھ سارے کے سارے جتنے منسٹر سے اور پرائم منسٹر یہاں پہ لائن آزر تھا کل جناب سپیکر جسٹ انڈیو ہیسٹ کے ساتھ لیجسلیشن اس ہاؤس میں ہوئی ہے شرمناک واقعہ ہوئے کل کل ڈنڈے کے زور پر قانون سازی ہوئی آپوزیشن کو بولنے نہیں دیا گیا بلوں کو قائمہ کمیٹی میں زرے بحث لائے جانا چاہیے تھا آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں زہر خیال لطیب فوسا نے کہا مدت ملاسمت میں توسیر ہر دور میں غلط تھی حکومت جتنا سپیم پورٹ کا چہرہ بگاڑنا چاہتی ہے بگاڑ لے بانی پی ٹی آئر پر ایک ہی کیس رہ گیا ہے جس میں زمانت ہو جائے گی اور وہ اسی ماہ باہر آ جائیں گے حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں یہ جلد بھاگتے نظر آئیں گے یہ چلے بھی گئے تو ہم انہیں واپس لائیں گے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے شیخ وقاس اکرم نے کہا فول پورٹ پر اثر انداز ہونے کے لیے ججز کی تعداد بڑھائی گئی ہے ساویسز چیفز کی مدت کا معاملہ انتظامی نہیں ہو سکتا سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا گزرشتہ رات ہماری نسلوں پر حملہ ہوا پاکستان کو محکوم بنانے کی سازش کی گئی سرویسز چیفز کی مدت ملازمت اور پریکٹس ان پروسیجر سمیت اہم بلز کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے اہم بلز پر دستقات کر کے گزرشتہ رات منظوری دی سینیٹ سیکرٹیریٹ نے گزرشتہ روز ہونے والی قانون سازی کے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیئے وزیر دفاع خالجہ آسف کہتے ہیں آئینی ترمیم سے متعلق اوپوزیشن کو پتا تھا توانسی کا سلسلہ یوک خان کے دور سے چلا رہا ہے مدت ملازمت میں توانسی برری فضائی اور بہری تینہ اداروں پر لاغو ہوگی کسی پردے واہر دیا ایک ادارے کو نہیں نوازا گیا توشا خانہ ٹو ریفنس میں بشا بی بی کی حاضری سے اس تحسنہ کی دفخواست منظور عدالت نے آئندہ سماعت پر بشا بی بی کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی سماعت آٹھ نومبر تک ملتوی عدالت کی آئندہ سماعت پر بریت کی دفخواستوں پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت انصداد دہشتگردی عدالت نے آزم سواتی کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا آزم سواتی کو ٹیکسلا پولس کے حوالے کر دیا گیا ٹیکسلا پولس نے اٹک جیل سے رہائی پانے والے آزم سواتی کو گرفتار کیا تھا وزیر اعلی خیبر پختنخواہ نے پی آئی اے کی بولی کے لیے تیاری کرنے کی ہدایت کر دی پی آئی اے کی خلیداری کے لیے ہر حد تک جائیں گے مشہر اطلاعات خیبر پختنخواہ برستر سیف کہتے ہیں قومی اساسے کو سیاسی مافیا کے چنگل سے آزاد کر کے منافع بکش ادارہ بنائیں گے جس نے منافع بکش ادارے کو تباہ کیا بولی میں وہی آج پیش پیش ہے کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی چالیز پیسے پی یونٹ مزید مہنگی کر دی اضافہ اگست دوہزار چوبیس کے مہانہ ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نوٹفیکیشن جاری چین اور پاکستان ائرپورٹس کے درمیان انڈس شیل دوہزار چوبیس مشتر کا مشکہ اصطا پاکستان ائرپورٹس اور چین کی پیپلز لیبریشن آرمی ائرپورٹس نے ہائی ٹیک آلات لانگ رینج مزائل کے مظاہرے کیے آئی ایس پی آئر کا کہنے مشک میں چین کے جے سکسٹین اور جے ٹین سی تیاروں نے حصہ لیا بڑے پیمانے پر مشک کا کامیاب انعقاد اثر حاضر کے چالنل جسر نے بڑھنے کا ثبوت ہے چین پاکستان کے درمیان باہمی تعاون کی مثال ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کی وانا میں دہشتگرد حملے کی مزمت سی ٹی ڈی اہل کار سمیت تین افراد کی شہادت پر افسوس کا اظہار محسن نقوی کا کہنا تھا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قوم سیکیورٹی فورسس کے ساتھ کڑی ہے وانا میں گاڑی پر فارنگ کی گئی تھی جس کے نتیجے میں تین افراد جانب حق ہوئے تھے کراچی سائٹ ایڈیا کی فیکٹری میں گاڑ کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے دو غیر ملکی شہری اسپتال میں زیر علاج پولیس کا کہنا ہے ایک غیر ملکی کی حالت تشویشناک ایک کو دو اور دوسرے کو سات سے آٹھ گولیاں ماری گئیں پولیس نے فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی تیار کر دی کراچی سی بیو پر انکروشمنٹ کے خلاف سی بی سی اور پولیس کا مشتارک آپریشن ٹھیلے کرسیں اور دیگر پتھارے اٹھا لیے پتھارا مافیا نے پولیس پر پتھراو کیا بارہ تھانوں کی نفری نے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں حصہ لیا لاہور کی فضا بدستور آلودہ اور مزرح سہت آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر برقرار ائر کالٹی انڈیکس 609 ریکارڈ بھارتی شہر ڈلی 408 ایک یو آئی کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے ملک کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کے بعد ملتان دوسرے نمبر پر ہائلینڈ میں ٹیکسی ڈرائیور نے آزاد کشمیر کے دو رہائشیوں کو اقواہ کر لیا عمر عباسی اور رئیس عباسی شامل لانڈنگ کے بعد عمر عباسی نے گھر والوں کو بتایا تھا انہیں ٹیکسی ڈرائیور نے اقواہ کر لیا ہے غیر قانونی طور پر میام مار کا بارڈر کروس کر آیا مقنیوں کے اہل خانہ کی حکومت سے فوری اقدامات اٹھانے کی اپیل فاروخ ایش سبزواری کو پاکستان سٹاک مارکٹ کا نیا سی ای او تائیونات کر دیا گیا نئے سی ای او اٹھارہ نومبر سے چارٹ سنبھالیں گے فاروخ سبزواری ایس ای سی پی کے سابق ٹریمین رہ چکے ہیں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت درخواست دہندگان کو پہلی کرس کی ادایگی شہریوں کو گھر بنانے کے لیے ساٹھ کروڑ روپے مل گئے اکیس سے اکتیس اگرز تک درخواست دینے والوں کی تصدیق کا عمل مکمل کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں دعا اور خواہش ہے ہر بے گھر پاکستانی کو گھر کی نیمت میں اثر ہو حکومت سن نے سی ٹی ڈی کو جدید ترین اسلحہ اور ٹیکنالوجی دی ہے سن میں شدد پسندی میں ملوث افراند اور گرہوں کا صدباب اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنانا ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی فیوزن سنٹر کی افتتہ پر گفتگو کہاں دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے سن پولس کا کردار ناقابل فراموش ہے پولس جوانوں نے فرض کی ادایگی میں بے مثال قربانی اگلی غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے مزید سبتر فلسطینی شہید پیت اللہ یم بمباری میں بارہ فلسطینی شہید ہوئے کمال ادوان اسپتال پر سہونی فوج نے پھر حملہ کر دیا شمالی غزہ کے اسپتال غیر فال شمالی غزہ میں محاصرے کے دوران اب تک تیرہ سو فلسطینی شہید ہو چکے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے متعدد گھر اور بیس سے زائد گاڑیوں کو آنگ لگا دی القسام رگیڈ نے غزہ میں اسرائیلی فوجیوں اور ٹینک پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی غزہ میں انصداد پولیوں مہم کے تیسرے محلے کا آغاز ہو گیا لبنان کے سرحدی قصبے محصول جبل میں اسرائیلی فورسز کی بمباری ستر فیصد سے زیادہ گھروں کو تباہ کر دیا سوشل میڈیا پر ویڈیو میں چند سیکنڈوں میں محلے کی مکمل تباہی دیکھی جا سکتی ہے اسرائیلی حملوں میں شہید لبنانی شہریوں کی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر دی تیرہ ہزار چار سو باندھے افراد زخمی ہو رہے ہیں اور پاکستان کا سب سے بڑا سوپر ہیٹ ڈراما کبھی میں کبھی تم آخری قصد آج ای آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوگی ملک بھر میں سنما گھروں میں بھی دکھایا جائے گا ریکارڈ پر ریکارڈ بنانے والے ای آر وائی ڈیجیٹل کے ڈرامے کی آخر قصد میں کیا ہوگا ملک بھر میں ناظرین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کوئی کہتا ہے اختتام اچھا اور خوشی پر مبنی ہونا چاہیے کسی نے کہا کوئی مر جائے گا تب بھی ڈراما مدت و یاد رکھا جائے گا کسی نے رائے دی مصطفیٰ نے شرجینہ سے اچھا سلوک نہیں کیا اس لیے مصطفیٰ کو چاہیے وہ شرجینہ کو منائے ناظرین کو آخر قصد کا بے سبری سے انتظار